سر یہ بتائیے کہ امران خان صاحب کو کتنے سلوں میں رکھا گیا ہے سیکیورٹی کی باتیں آپ نے عدالت میں محسنی ہے جی وہ امران خان صاحب کے لیے ڈیزیگنیٹ کر کے سیون سیلز ہیو بین ایکسکلوڈیڈ فرام دا ادھر پریزنرز جس میں ہم پینتیس لوگوں کو رکھ سکتے تھے صرف ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان سات سیلز میں خالی امران خان صاحب کو رکھا گیا ہے جن میں پانچ کے کوریڈور کے سامنے وہ واک کرتے ہیں ان کے لیے الاک ڈیزیگنیٹڈ کچن ہے ان کی مرضی کا کھانا آتا ہے ان کے لیے ایکسسائز مشینے ہیں ان کے لیے واش رومز اپڈیٹ کیے گئے ہیں اس کے باوجود اور کون وہاں جائے گا سیلز میں کون نہیں جائے گا یہ امران خان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے جس میں دو آفیسرز ہیں اس کے باوجود جو ہے یہ ایک معاملہ چلتا رہتا ہے کہ جی امران خان صاحب کی سیکیورٹی کو کوئی رسک ہو گیا یہ پولٹیکل جو چیزیں ہیں ان کو کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے جی لگاتے ہیں ہم دس جو ہمارے پاس آویلیبل ریسورسز ہیں ہماری جیلز آپ کو پتا ہے اور پولوٹڈ ہیں ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں دس انمیٹس کے اگینسٹ ہم ایک پرسنیل لگا سکتے ہیں یہاں امران خان صاحب کے اگینسٹ ہم نے فورٹین پرسنیلز بھی ٹو آفیسرز لگائے ہوئے ہیں کھانا ان کی مرضی کا واک کے لیے فسیلیٹیز جیم کی فسیلیٹیز پی ٹی اے کی لوگ تو کہتے ہیں کہ امران خان کے کھانے کو بھی کوئی خطرہ ہے اب کسی کے پولٹیکل سٹیٹمنٹ دینے سے پولٹیکل کیپٹل بنانے کے لیے عدالتوں کا رخ کرنے کا میرے پاس تو کوئی علاج ہے جی ان سے ریلیٹڈ ہیں امران خان سے ریلیٹڈ ہیں اور قانون اس ملک میں جو رائج قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر دو ہائی کوٹس کو کنکرنٹ جورسڈکشن ہو سکتی ہے آپ ایک ہائی کوٹ میں چلے جاتے ہیں تو دوسری ہائی کوٹ کا دروازہ آپ کے لیے بند ہے اب یہ بھی جو روایت پڑ گئی ہے کہ آج ہم امپریشنز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کوٹ میری ہے اگلے دن ہم یہ امپریشنز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کوٹ میری ہے خدارہ اس سسٹم پہ رحم کریں یہ 48 پٹیشنز ان کی سیکیورٹی سے ریلیٹی اسلام آمدھائی کوٹ میں چاہتے ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹس ان کے رائٹس از اپریزنر ان کی وزیٹیشن ریلیٹنگ تو فنڈامنٹل رائٹس آج آرڈر کیا ہوئے انسٹرکشنز کیا سیکھ کر دیتے ہیں آج اب پٹیشنر سائیڈ نے ٹائم مانگا ہے کہ ہم یہ انسٹرکشنز لے لیں کہ ان کی اپنی اہلیہ نے جو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے وہ ہمارے علم میں بھی نہیں ہیں اب یہ دیکھیں یہ جیوڈیشل ریسورسز ہیں آپ کا میرا عدالت کا اس سسٹم کا قیمتی وقت ہے آپ یہاں اس عدالت میں آگئے آپ نے ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ ٹائپ پٹیشن فائل کر دی اور آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ سملر پریئر کے ساتھ پٹیشن ان کی اہلیہ نے اسلام آمدھائی کوٹ میں فائل کی ہوئی ہے اور وہ پینڈنگ ہے اور وہاں بھی آپ نے کچھ کی جلدی سماعت کی درخواست دی ہے اور وہ سیکنڈ ویک آف اپرل میں فکس ہوئی ہوئی ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ امپریشنز دینا کہ اب یہ عدالت ہماری ہے اب وہ عدالت ہماری ہے اس ملک پہ اور اس سسٹم پہ رحم کریں پولٹیکس کو پولٹیکس رہنے دیں لاؤ کو لاؤ کے مطابق سارے کیا بتا دیجئے گا کتنا خرچہ ہو رہا ہے جی ایک مہینے کا جو ایکسپینس عمران خان صاحب کے اوپر ہمارا آ رہا ہے وہ ٹویلو ہنڈر تھاؤزنڈ ون پوائنٹ ٹو ملین بارہ لاکھ روپے آ رہا ہے پر مال پر مال تو خانے میں کیا چل کے آ رہا ہے سر اب یہ ڈیٹیلز میں ذرا اس کو رکھنا چاہوں گا کسی کی عزت نفس کا معاملہ ہے وہ ہمارے لئے محترم ہیں لیکن کسی وقت عدالت پوچھے گی تو میں وہ مینیو بھی سامنے رکھتا ہوں جیل میں تو ایسے دال وغیرہی ملتی ہے جی اوورال پیرافرنیلیا پر بارہ لاکھ لگ رہا ہے اور جو کچھ ہم نے ایکسٹر ایکسپینس کی ہیں جیسے کہ ان کے لیے ہم نے ایک الگ ڈیزگنیٹڈ سی سی ٹی وی کا سسٹم انسٹال کی ہے پانچ لاکھ روپے ہمارے اس پر لگ رہے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لگانے میں لیکن یہ اس ملک کے غریب لوگوں کا پیسہ ہے یہ میرا آپ کا غریب لوگوں کا پیسہ ہے یہ سسٹم کا پیسہ ہے یہ سب کرنے کے باوجود بھی میری گزارش ہے کہ ان معاملات کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہ استعمال کیا جائے